بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نکتہ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید اللہ تعالیٰ لوگوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں آج ہم یکرین اور روس کے اوپر بات کریں گے موضوع تو کافی بڑا ہے لیکن ہم آپ کے ساتھ مختصر سا خلاصہ پیش کریں گے ایک زمانے کی بات ہے یکرین مسلمانوں کے پاس ہوا کرتا تھا سلطنت عثمانیہ کے مجاہدین نے یہ سرزمین فتح کی اور اسے اسلامی خلافت کا حصہ بنا لیا یکرین پر آج سے تقریباً ایک سو ستر سال پہلے عثمانیوں کی روس کے ساتھ ایک تاریخی جنگ دھائی سال تک جاری رہی جس میں روس کو عبرتناک شکست ہوئی جنگ کا اختتام اٹھارہ سو پچپن میں ہوا خلافت عثمانیہ کے کمزور ہونے کے بعد یہ خطہ بھی اس کے قبضے سے نکل گیا اور روس کے ساتھ ایک جنگ میں عثمانیوں کو بھی شکست اٹھانا پڑی یکرین کافی عرصہ تک ایک سوویت یونین کا حصہ بنا رہا سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ایک مستقل ملک بن گیا یکرین خود کو یورپ اور نیٹو کا باقاعدہ حصہ بنانا چاہتا ہے یہ بات روس کو پسند نہیں اور یکرین میں روسیوں کے ہمدرد افراد کافی تعداد میں موجود ہیں جو روس کو خود کا حصہ یا اتحادی بنانا چاہتے ہیں یکرین خود کو امریکہ اور یورپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں پر بھی حملہ کر چکا ہے عراق پر امریکہ اور نیٹو کے حملے میں یکرین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور عراق کے مظلوم مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیے امریکہ اور یورپ نے یکرین کو روس اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ اگر روس نے اس پر حملہ کیا تو ہم تمہارا بھرپور ساتھ دیں گے اس طرح امریکہ اور یورپ نے یکرین کی مالش کر کے اسے پہلوان سے پہلوان کہہ کر روس کے سامنے کھڑا کر دیا اور خود پیچھے بھاگ گئے تویل عرصے کے بعد یہ پہلی جنگ ہے جس میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور قوم ماری جا رہی ہے اور پنہ گزین بن رہی ہے اس لیے سلیبیوں اور یہودیوں نے دنیا میں ایک تہلکہ مچائے ہوا ہے میڈیا پر یکرین کی مظلومیت سنائی جا رہی ہے اور روس کو اکیلا کرنے کی کوشش جاری ہے امریکہ اور یورپ سرکاری طور پر تو یکرین کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہو رہے مگر دائیں بازو کے سلیبیوں میں کحرام بھرپا ہے دنمارک اور دیگر ممالک سے لوگ نجی طور پر لڑنے کے لیے یکرین آ رہے ہیں مگر ابھی تک اقوام متحدہ نے ان سلیبی جنگ جوہوں کو دہشتگرد یا نان اسٹیٹ ایکٹر قرار نہیں دیا امریکہ یورپ اور نیٹو مسلمانوں پر جہاں موقع ملتا تھا تو ٹوٹ پڑتے تھے لیبیا ہو یا عراق اگوانستان ہو یا سومالیا مگر اب چونکہ سامنے روس ہے تو یہ سارے ممالک نمک منڈی کے بدماش بن چکے ہیں وہ بدماش جو صرف کمزوروں پر ڈھوز جماتے ہیں روس کی جس فوج نے یکرین پر حملہ کیا ہے اس میں روس کی مسلم ریاستوں کے مسلمان فوجی بھی بڑی تعداد میں شامل ہیں بہت عرصے بعد ایک جنگ میں ظلم اور خون ریزی کا رخ واپس ظالموں کی طرف مڑتا نظر آ رہا ہے یہ چونکہ ایک سیاسی جنگ ہے اس لیے ہم کسی فریق کے ساتھ نہیں ہیں جنگ کبھی اچھی ہوتی ہے اور کبھی بری دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ اچھی نکلتی ہے یا بری اللہ تعالیٰ کفر کی طاقت اور شوکت کو توڑ دیں اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ عطا فرمائے آمین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ